نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدعا میڈیا چینل کے دیکھنے والے امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے خواب کی تعبیر کن کن لوگوں سے پوچھنا منع ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چار قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا ناجائز ہے نمبر ایک بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہوں کیونکہ تعبیر خواب نیک اور بابرکت لوگوں سے پوچھنی چاہیے اور بے دین لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں ان میں خیر و برکت کہاں نمبر دو عورتوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا بھی ناجائز ہے کیونکہ خواب کی تعبیر میں بڑی عقل اور سمجھ درکار ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں اس لئے شریعت محمدی میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے قیم مقام رکھی گائی ہے نمبر تین جاہلوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا ناجائز ہے جو علم دین سے بخوبی واقف نہ ہوں دنیاوی علوم میں خواب وہ ولایت پاس ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ پہلے مذکور ہو چکا ہے تعبیر بتانے والے کو علم و تفسیر و حدیث وغیرہ کا عالم ہونا ضروری ہے نمبر چار دشمنوں سے بھی خواب کی تعبیر پوچھنا ناجائز ہے کیونکہ دشمن بھی خیر و برکت سے خالی ہوتی ہیں نیز ان سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بری بتا دے اور یہ ظاہر ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بتائی جائے گی ویسے ہی واقع ہو جاتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے غزر یوسف علیہ السلام جیل میں فرماتے ہیں اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں جس جس بات کی تم نے مجھ سے تعبیر پوچھی ہے وہ میری تعبیر کے مطابق حکم خداوندی واقع ہو جائے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں برعمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین